السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیرے بین کے نیکس ٹیوی سوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرتسم خان اپنی بیوی کے آغوا کا بدلہ لینے کیلئے ملک زوبیر کے پاس پہنچ جاتا ہے اسے غیرت دلانے کیلئے اس کی خویلی کے عورت کا نام لینے پر ہی ملک زوبیر تیش میں آکر مرتسم پر گولی چلا دیتا ہے خان پر جان قربان کرنے والا اس کا ملازم آگیا جاتا ہے گولی مرتسم خان کو تو نہیں لگی لیکن اس کا ملازم مخی گر جاتا ہے مرتسم سے ایک ایسے برداش ہوتا وہ فوراں میس پر رکی اپنی گن پر کرتا ہے فائر کرتا ہے لیکن نہیں جانتا تھا کہ میرہ اپنے اس میں سے گولیاں نکال لی تھی فائر کرنے کے بعد گولی نہیں چلی تو مرتسم حیرت سے اپنی خالی بندوق کو دیکھتا ہے اور سامنے کڑا ملک زوبیر کہکا لگاتا ہے مرتسم خان کی بندوق میں گولی ہوتی تو آج ملک زوبیر کی سینے میں اتار دیتا اور بدلی میں شاید اسی بھی مار دیا جاتا لیکن گولی نہیں چلی تو ملک زوبیر جو ابھی فائر کرتا ہے جو اس کا باہ فوراں روک لے گا وہ مرتسم کو بچا لے گا اس سے معافی مانگی گا غلطی ہو گئی اس سے وہ تمہیں مارنے نہیں چاہتا تھا لیکن مرتسم اپنے بندے کو ایمبلنس میں بجوانے کے بعد ملک زمان کو دمکی دیتا ہے کہ کل تک میری شرط پوری ہو جانی چاہیے عزت کے بدلے عزت اور مرتسم کی آنکھوں میں خون دیکھ کر ملک صاحب کے بھی خوش اڑ جاتے ہیں حویلی میں پل پل تڑکتی میرب کو اطلاع ملتی ہے کہ خان مرتسم خان کو گولی لگ گئی ہے میرب تڑک جاتی ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا میں نے مرتسم کی بندوق سے گولیاں نکال لیتی اتنے میں مرتسم واپس آ جاتا ہے اسے دیکھ کر اس کی طرح باگتی ہے اور میرب کو دیکھتی ہے مرتسم اسے خان سے دور کر دیتا ہے میری بندوق سے گولیاں تم نے لکا لیتی میرب روتی ہوئے کہتی ہے میرا وہ مقصد نہیں تھا مرتسم لیکن مرتسم کے چہرے پر غصہ ہے بختوں کو گولی لگی ہے مجھ پر چلنی والی گولی اس نے کائی ہے اپنی سینے پر لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تمہیں تو اپنی زد اپنا غصہ زیادہ پیارہ ہے چاہے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے یہ سب آپ نکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے امید ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میبی لائکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نکسٹ ویڈیو میں